نمشکار دوستو سواقت ہے آپ کا مائی چینل پائن لولیج میں آج لے کے آگے ہوں آپ کے لئے ایک ویڈیو جو کی ہے پرسنل لون کے اوپر اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں پرسنل لون تو میرے اس ویڈیو کو سٹارٹنگ سے ہینڈ تک دیکھ لیجئے جس میں میں آپ کو پرسنل لون کے اوپر ساری جان کری دوں گا اور اس کو نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو پرسنل لون لینے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اس ویڈیو میں سے دوستو بتانا چاہوں گا کہ اس ویڈیو میں جو بھی پرسنل لون کیا ہے اس کے لئے کیا ایلیزیبیلٹی ہونی چاہیے آپ کی کیا ایز لیمٹ ہونے چاہیے کتنا پرسنل لون آپ کو مل سکتا ہے اور اس کو آپ کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں وہ ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گی دوکومنٹیشن کیا ہوئے گی وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز سبسکرائب مائی چینل اور ہٹ لائک چلیے شروع کرتے ہیں دوستو دوستو سب سے پہلے ہم جان لیں گے کہ پرسنل لون ہوتا کیا ہے دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں پرسنل لون ایک انسیکیور لون ہے جو کہ آپ کسی بھی بینک سے اپنے پرسنل نیڈ کو فل فیل کرنے کے لئے آپ لے سکتے ہیں اس لون کو لینے وقت آپ کو جو بینک ہے وہ کسی طرح کوئی کوشن نہیں پوستا ہے آپ سے کہ آپ نے اس امونٹ کو کہاں یوز کرنا ہے کیونکہ پرسنل لون کو آپ کہیں بھی 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 بھنی holes stare Blade شهاد آپ جیسا نے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پرسنلوں کو کوئی بھی 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 teşekkürlichkeit مشروعات کو پرسنل ہمارے میں کامل pulling مور میرے بھی 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 Exchange ڈیوز کر سکتے ہیں تو پرسنلون کے کچھ فیچر کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سوچ لیں گے جو پرسنلون ہم لیتے ہیں اس کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے جی ہاں تو دوستوں میں بتانا چاہوں گا آپ کو جگہ اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے جو انسیکیور پرسنلون ہے اس کا اگر آپ کمپیر کرتے ہیں اڈر لونز تھے تو یہ اس کے کمپیریزن میں تھوڑا ہائی ہوتا ہے اس کا انٹرسٹ ریٹ ٹھیک ہے تو آج کل کا جو کمپیٹیشن کا ٹائم چل رہا ہے کمپیٹیٹر بہنچ جاتا ہو چکے ہیں تو اس میں آپ کو بینیفیٹ ملتا ہے بینیفیٹ کیا ملتا ہے کہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس بینکس کو جو آپ کو لویس انٹرسٹ ریٹ پر آپ کو پرسنلون دے رہا ہے ٹھیک ہے اب ڈی پیمیٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ ڈی پیمیٹ کیسے کر سکتے ہیں جو دوستہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو پرسنلون کی ڈی پیمیٹ ہے بہت ہی ایزی ہے جیسے کی مان لی جی آپ نے ایمائی پی کرنی ہے تو ڈائریکٹ اوٹو ڈیابیٹ بھی کرس کروا سکتے ہیں اپنے بینک سے اور آپ توسٹ چیک بھی دے سکتے ہیں تو بہت ہی ایزی ہے ڈی پیمیٹ کرنا ہے اس میں کوئی آپ کو پیشانی نہیں ہوئی گی پرسنلون لینے کے لیے آپ مینیمال پیپرورک ہوتا ہے کسی طرح کوئی زیادہ پیپرورک نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کی بینک آپ کے جو نیڈ ہے وہ آپ کو سمجھتا ہے اور وہ آپ کو پرسنلون جلدی پروائیٹ کر دیتا ہے کچھ بینک کو جو پروسیزر ہے وہ آپ کو جو پرسنلون آپ کو جو ریکویسٹ آپ ڈالتے ہیں پرسنلون جو آپ کو دیتا ہے اس کو مان لیجئے کہ 48 hours کے اندر اندر ہی آپ کو پرسنلون کا جو اماؤنٹ ہے وہ پروو کر کے آپ کے بینک خاتے میں ڈال دیتا ہے ٹھیک ہے تو فیچر کو کنٹینیو کریں گے اس میں آپ جان لے کہ آپ لون لے کتنے ٹائم کیلئے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں دوستوں میں آپ کو بتا دینا چاہتے ہو پرسنلون جو ہے اس کو جو پی کرنے کا ٹائم ہے ایک سے پاس سال ڈال ہے تو اپنے حساب سے آپ اس کے انسٹرولمنٹ ایکوال انسٹرولمنٹ آپ اپنے حساب سے اس کو لگائٹ کر سکتے ہیں اور ایک سے پاس سال میں آپ ارام سے اس کو پی کر سکتے ہیں جو آپ کو کمفرٹیبل لگے سوری اس حساب سے آپ پی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہیں گے لون ملے گا کتنا اب دیکھیں اگر آپ ایک سیلیڈ پرسن ہے یا آپ ایک سیلیڈ پرسن ہے دونوں کو ٹوینٹی تھاؤسن سے لے کے ٹوینٹی لیکس تک آپ کو پرسنلون مل سکتا ہے آپ کے پرسنل یوز کے لیے کوئی لیگل پرپس ہے چاہیے آپ کو اس کے لیے ٹھیک ہے تو چلی آپ آگے دیکھتے ہیں کیا ہو سکتی ہے ایک پرسن لون دینے کے لیے دیکھیں دوستو اگر آپ ایک سیلیڈ پرسن ہے اگر آپ کو سیلیڈ مل رہی ہے تو اس کی بات کرتے ہیں تو ایز مینیموم ایز ہونی چاہیے اگر آپ سیلیڈ پرسن ہے تو ٹوینٹی وون ایز ٹھیک ہے اگر میکسیمام ایز ہونی چاہیے ٹھیکی ایٹی ایرس ہونے چاہیے ٹھیک ہے دوسری بات کرتے ہیں ایکس پیزنس کی ایکس پیزنس کی ہونا چاہیے جو مینیموم جو ہو نیچہیے ایکس پیرنج جو آپ کرنٹ جوب کر رہا ہے اس میں ون یر کا ہونا چاہیے مطلو ون یر ہونا چاہیے آپ کو یہ کرنٹ جوب میں تبھی آپ کو سیلیڈ پرسن ہے تو آپ کو لون پرسنلون مل سکتا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز ہے آپ کے انکم کیا ہونی چاہیے دیکھیں میں جو یہاں پر آپ کو شو کر رہا ہوں ستار اپ پانسو سیونٹی سالون فائیونڈر ٹھیک ہے تو یہ ہونے چاہیے یہ آپ کا الگ نہیں ہو سکتا ہے گوڑنٹو بینک ٹھیک ہے تو آپ یہ مان کے چلے کہ ستار اپ آنسو ہونی چاہیے ٹھیک ہے چلیے آپ آگے دیکھتے ہیں اگر آپ ایک سیلف ایمپلوئی ہے ٹھیک ہے سیلف ایمپلوئی ہے ہے تو اس کے کیا ہونی چاہیے وہ آپ دیکھ لیتے ہیں اگر آپ ایج کی بات کرتے ہیں تو آپ کی جو مینیمم ایج ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر اگر میکسیم ایج دیکھتے ہیں تو سکسٹی فائیویئرز ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایکسپیزنس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو کرنٹ بیجنس کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو کرنٹ بیجنس کر رہے ہیں اس کو تین سال پورے ہو جانے چاہیے کرنٹ بیجنس کو تین سال پرانا بیجنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد انکم کی بات کرتے ہیں انکم جو کاؤنٹ ہوتی ہے سیلف ایمپلوئی کی جو تیدا ہوتا ہے وہ کٹ کے جو پروفٹ ہوتی ہے وہ اب مینیموم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے بیجنس ہے تو پروفی Stef بیجنس ہے تو اس میں جو آپ کی جو انکم ہونی چاہیے جو پروفٹ ہونہ چاہیے وہ دو لاکھ سے اوپر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر نون پروفیشنل بیجنس ہے تو اس میں ایک لاکھ سے اوپر ہونہ چاہیے ٹھیک ہے ہے آگے بات کرتے ہیں ڈوکومنٹس کے اوپر ڈوکومنٹس میں آپ کو کیا چی اگر آپ سیلڈیڈ پرسن ہے یا آپ ایک سیل فیمپلائی بات ساتا ہے تو کیسی ڈوکومنٹس میں آپ کا ایک پینکارٹ لگتا ہے ادھار کارٹ لگتا ہے ووٹر آئیڈی لگتی ہے ٹھیک ہے یوٹیلٹی بل لگتا ہے مطلب ان میں سے کچھ پینکارڈ ہے ایک بات دعا رکھیں پینکار مینٹیٹری ہے پینکارڈ کے ڈوکومنٹس میں آپ اگر ایک سیلڈیڈ پرسن ہے تو کیا دینا پڑتا ہے یہ دیکھئے آپ کو دینا پڑے گا جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا جوپ کنٹینیو ہے اس کا کو ایک پروف دینا پڑے پروف میں کیا دے سکتے ہیں کرنٹ ایمپلائیمنٹ سیٹیفیکیٹ یا کرنٹ جوپ اپوائیمنٹ لیٹر یا آپ ایکسپیڈینس سیٹیفیکیٹ آف پریویئیس جوپ ٹھیک ہے آپ ان میں سے کچھ بھی دے سکتے ہیں پھر انکم پروف کی بات کرتے ہیں انکم پروف میں آپ کو لاسٹ 3 منت کی سیلڈی سیلیف دینی پڑتی ہے یا آپ 6 منت کی بینک سٹیٹیمنٹ بھی دے سکتے ہیں یا فارم سکسٹین دو سال کا آپ دے سکتے ہیں دو سال کے فارم سکسٹین آپ فیل کر کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پروسیس آف اپلیکیشنس سوری دوستو یہ اب بات کریں گے فائنسیل ڈوکومنٹس اگر آپ سیلف ایمپلائی ہے تو کیا دینا پڑتا ہے دیکھیں لاشٹ 2 یئرز کی آئی ٹی آر آپ کو دینی پڑے گی جس میں سکتے ہیں آپ کی پوری کلکولیشن آئی انکم کی ٹھیک ہے یا آپ بینک سٹیٹیمنٹ بھی دے سکتے ہیں یا آپ کے فرم کے نام پر جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کی سٹیٹیمنٹ دے سکتے ہیں لاشٹ وان یئر کی ٹھیک ہے اگر آپ کا سیلف اکاؤنٹ ہے تو آپ سکس مانت کی لاسٹ 6 مانت کی آپ اس کی سٹیٹیمنٹ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو بیجنس ہے اور اس ریجنسیل ہے اس کی اونر شیف پروب بھی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی دوستو اگر اب کیا ہے اپلیکیشن فور پرسان لون کیا پروسیزر کیا ہے اس کا آپ کو ایک کیا کرنا پڑے گا آپ کو فرم کروانا پڑے گا ٹھیک ہے جیسے ہی لون آپ کا سنشن اپ اپروب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ایک ایگریمنٹ سائن کرنا پڑے گا اور اس اگریمنٹ سائن کرتے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں جتنا بھی آپ کا اماؤنٹ اپروب ہوا ہے پرسان لون کا وہ آپ کو اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے گا دنک دوارہ جسے ڈانک میں آپ نے اپلائی کیا ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اپنے دیکھ لیا کی پرسان لون کیا ہے ڈوکومنٹیشن کیا ہونی چاہیے آپ کی ایلیجیبیلٹی کیا ہے سارا کوئی دیکھ لیا آپ نے ایز لیمیٹ کیا ہونی چاہیے کتنا مور مل سکتا ہے اس کو آپ کہاں یوز کرتے ہیں سب کچھ آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے تو دیکھیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ٹھیک ہے اور آپ کے لئے یوزفل ہے تو پیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ٹھیک ہے تاکہ میں اور مور انفرمیشن آپ کو مل سکے ٹھیک ہے سبسکرائب کرنے کے بعد اس بیل آئیکن پہ آپ کلک کر دیجئے بیل آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے ٹھیک ہے دھنی آباد اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اس طرح کی ویڈیو میں اور بھی لاتا جاؤں گا یہ ویڈیو کیسی لگی میرے کو کمنٹ میں بتائیے ٹھیک ہے اگر بھوئی لگی تو بھی بتا دیجئے آگے سے میں امپروو کروں گا اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا دوستو تھینک یو ڈھنڈے وال